وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَأُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِ أَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا آمنت باللہ صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَأَلَا نِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ملکے پڑھو وَسْلَا تُسْلَا تُسْلَا مَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَا آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا مَحْبُو بَرَبِّ الْعَالَمِي اللَّهَ رَبُّ وَعِزَتِهُمْدُ وَسَنَا مستی پیارے حبیب حبیب اکبریا شبِ اسرادِ دلحا باعثِ ارد و سما والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ معدر و سینہ سرورِ قلب و سینہ رہاتِ قلب و جان جانِ کائنات جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا دی بارگاہِ بے قس پناہ زندر حضیعِ درود و سلام عرض کرنا بات نہایت ہی واجب التعظیم علم اے کراموں سناخانان شیرِ لسان واجبِ کَدْ بِزُرْبُ وَعْزِرِ دوستو کملا پیر صاحبہ کے آلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آشکِ مدینہ آشکِ رسول صوفیِ صفحہ پیرِ طریقہ درحبرِ شریعت حضرتِ علامہ صاحب صدفیر محمد طیب نقشبندی صاحب دامت برکاتہ ملکت سیا یہ بہت بڑی شخصیت ہے حضور اتے 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 او میں تھا لیا آ جانگا حضور اتے 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 سکے یہ بہت بڑی شخصیت ہے آپ نے ان کو جانتے ہیں ان کا آ جانے ہی بہت بڑی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ دی او دنوں دی سٹیج دے تشریف جاوا ملال بھائی عجدی نورانی محفلِ پاک بصل صلی اللہ ذکرِ ميلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناکات پذیر ہے جس دن در احکر ہوں قادری دشرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک دے محتبر علماء کرام میرے مشایخی ازام سٹیج دی زینت نے دوسریوں نظر دیدار کر مجھ گناہگار موڑی آپ حضرات دی زیارت دشرف حاصل ہو رہے ہیں وردہ زوق شوق بہت کے میرا دل لے کہنے تھی مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کھانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو فولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دیزوق سلامت رکھیں محبت نوں اسے تراجبان رکھیں آج دی اس محفل پاک دی زیر صدارت سید السادہ فیر طریقہ صاحب زادہ علیہ شان جناب پی سید زین الحسن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتوں العالیہ آپ فرمارے سندھ اور آج دی اس محفل پاک دی صدارت زینت والعلماء سرمایہ سنت حضرت اللامہ مولانا قاری وحید صاحب دامت برکاتوں العالیہ آپ فرمارے سندھ اور آج دی اس محفل پاک دا انعقاد اہل دے جنہ نے عجد اس محفل پاک دا انعقاد کی تا غلامان انجمن غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ساہو بھائی اور جنابِ گلفان شبیر صاحب بردی کرنہ دروفقہ جنہ نے عجد اس محفل پاک خصوصی طور سجایا اور نہائیت ہی مشفت پیر طریقہ رہبر شریعت پر برکتہ اغوش ولایت حضرت اللہ مولان بیر طیب صاحب دامت مرداد مولانیہ آپ تشریف لے آئے اللہ تعالی انہ دے علم و عمل عمر علم رزق کاروبار مزید پر رکھتے ہیں تا فرمائے میرے تو قبل میرے مسلک دا عظیم نام زینت علماء سرمایہ سنت تیک کرے غیرت و حمیت حضرت اللہ مولان کاری زاہد شریف قادری خوبصورت ترین خطاب نال ساڑے قلوب و ازہان منور فرمار اللہ تعالی انہ دے علم و عمل عمر علم رزق کاروبار برکتہ تا فرمائے میرے نہائیتی محترم محتشم میرے مسلک زازی نام زینت و نقاب جنہ دی میں تعریف کر دیں جملے کہنا کہ نکیب حضرات پھٹے پرانے کلام پڑھ دیں پر اے عمر نقیب جدہ جدوں ہی سننے ہیں نوہ کلام اللہ تعالی انہ مزید اس میدان مزید ترقی برکتہ اللہ تعالی عطا فرمائے جناب محترم محتشم کاری محمد رزمان فیضی صاحب دام زلو اور میرے مسلک جتنے علماء بیٹھے نہیں میں انہ دی نام تو واقف نہیں ساڑھا عقیدہ تو ایمان جناب معفل پاک جسی آئے ہیں ساڑھے نامات میں واقف خصوصی طور جڑے ساڑھے مہمان آج دی اس معفل پاک میں چار چند نان باز جناب شہروز صاحب شفیق گجر صاحب جزوان صاحب وقاس صاحب اور ماجد بٹ صاحب سلمان صاحب آج جی پورا تویں سارے دوست تشریف لے آئے ہیں اور انہوں خوش بلال بھئی بلال بٹ صاحب اور بھئی رمضان صاحب ماشاءاللہ انہیں آج دی اس معفل پاک چار چند لائے ہیں اللہ تعالی انہوں اپنی بارگج قبول فرمائے سارے انہوں خوش حمدید کرنے اللہ تعالی انہوں قدم قدم دے قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے پڑیئے رب کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد گرامی پہلے سن لو میرے توانڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ مزید بلند فرمائے گھوٹے تھلے کر لو عادت عبادت فرق کرنا سکھو گھوٹے اتھے کھڑے کر کے باواند مارنا اس حدی عادت جدہ محفل پاک چاہ کے سرح اپنا دو زانو چوکڑی مار کے بیٹھانگے تو وکھن والا بندہ سمجھ جائے گا عادت نہیں اللہ دی عبادت جو بیٹھے اس طرح بہت سارے بندے میں ننگے سر نظر آ رہے ننگے سر پھرنا ننگے سر رہنا اس حدی عادت ہے پر جدو محفل پاک چاہ کے سرح اُمتے ٹوپی یا کپڑا کر لئیے تو وکھن والا سمجھ جائے گا عادت نہیں اللہ دی عبادت کھڑے سواستے اگوں تو جنہوی محفل چونہ ایک اللہ ذہن رکھنی یا ایسا عادت اور عبادت فرق کر ہو توجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑیا محفلان تُس ہی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد پختانیاں نہیں ہوں دیاں بلکہ خوش نہیں رہندہ بلکہ خوش بغت بانی جانے الحمدللہ جنہیں ادرات آگئے سارے خوش بغت اللہ تو اٹھے بغت مزید بلاند فرمائے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میں پتہ تُس تھکے بیٹھے ہو بلکہ ہون تُس ہون جی اک بیٹھے ہو گے پر میں ایک ارز کرنا چاہنا میں تکریر پوری کرنی جے کرنی جے میں سکریر 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 اچھا اون توجہ کریں یا اے ناری آدھا دورانیا اندھرا کٹ رکھنے نرم ناری ساری ایسی مار لینے اون تک مار رہے لیکن تقریر دوران تسلسل ٹوٹ جام جائے نارا کیوں ماری نارا اس واسطے ماری سا مل جائے اس واسطے نہیں مار نکل جائے اللہ دا واسطہ جائے کئی بندے نارا مار دنے اکھا نوٹ کے پیسانوں کو اشارہ بھی نہیں کر جن سارے مار کے ہٹ دنے ہم میرے ہاتھ جڑے ویکھو میرے درہ ہم کرے نارا مار 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 سونا سبحان اللہ بازو کھڑا کر سبحان اللہ موڈ بناؤ ہر ایکشن دا ریاکشن ہوں دا جی مار میرے ایکشن ہوئے خاندی طرف ریاکشن ہونا چاہیے جتے مٹھے پہ گئے تقریر ختم 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 میں کیولا حافظ رضوان فیضی صاحب حکم دی پاس دری کر دیں تو آیا سفر بھی ساتھ تیر تو صبح جمعہ میں پڑھ آنا واپس جانا جنید پوری نہیں ہونا تو جمعہ میں نہیں پڑھ آیا جانا تو رات تقریر بھی نہیں ہونا ہے اگر میں تو نبی دی ناد پڑی تک پورا قرآن میرے مصطفی دی ناد سننی صرف شیر پڑ سکتے میں پیدا کرنے والے رب دی قسم جمعہ دا قرآن سننی پڑ سکتے کوئی انجدہ قرآن پڑ نہیں سکتے توجہ اللہ فرمان دا اللہ لام بھی تقید تقید فرمائے علبتہ تحقیق ایسا مومنہ تحسان فرمایا جنا وچہ پڑا پیارا رسول مبعوض فرمایا احسان دیا تریک اٹھا گریہ میں احسان جتنا کس مادہ پہلے احسان تا ذکر اللہ تے قرآن کی تا حل جزا احسان اللہ احسان اگر کوئی کسے تحسان کرے کہ دوسرا بندہ احسان کر کے ہوتا بدلہ جھکا سکتا ہے ایسا مطلبے اگر کوئی کسے تحسان کرے ہوتا بدلہ احسان کر کے جھکایا جا سکتا ہے اور دوسرا احسان اتنا آتائینا کل کاؤسر محبوب اسی تیرے تے عدیہ کرنا جانے اسی تینوں آتیہ آتا کرنا چاہے آتیہ بمانا میں احسان ایتا میں ایدی میں مثال دے دینا کدی تسان ٹیلی میجن تے سوشل میڈیا تے سنیا ہونا ہے کہ فلا فلا بندہ فلا ہاؤسپٹل ایچ مریض بڑا لاکر مریض فلا بندہ فلا ہاؤسپٹل ایچ زیر رابطہ کرے ایس نمبر تی رابطہ کرے لفظ آتیہ جڑے آتیہ وچو نکڑے آتیہ سنیا 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 میری تحقیق انہوں کہا میں نہیں تی دا دیو سنیا سنیا مہباب ہم کجھے آتیہ دینا چاہتے آتیہ کس دی جان دا دا ایسا 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 اگر بندہ مردہ ہوئے جو خون تی لوٹ پہ جائے بندہ خون دوے ہوتی جان بچ جائے اگر اللہ نہ کرے انہوں خون تی لوٹ پہ ہوئے بندہ انہوں خون دیکھے انہوں بچا سکتے ایدہ بدلہ بھی ہیں پر جیڑا فرمایا نا لَقَدْ مَنْ اللَّهُ اے من ایسا احسان جدہ کائنات کوئی بدلہ ادائی نہیں کر سکتا کیونکہ رب نے محبوب ہی ایسا دیتا ہے جدی مثری کائنات جدی مثری کائنات جدی محبوب دے کہ اللہ احسان جتا رہا اور احسان ہی ایسا کہ ایدہ بدلہ ہی ہے فرما میں مومنات من کیتا ہے اچھا اللہ احسان کیتا ہے کہ مانت میں بعد اٹھ گل کر احسان کیوں کیتا ہے سب تو پہلی گل تے وے اللہ تعالیٰ نے اللہ دی اللہ تعداد نعمت نے گرنا شروع کر دے یا نہیں گرن سکتے اللہ کسے نعمت نو دے کہ بھی احسان نہیں جتا ہے لیکن نبی پاک عطا کر اللہ کند میں تو احسان کی تا کیوں اللہ دس رہا چاند ہے پہ جنی نعمت تے نگت جتیان میں اونا دا احسان اس تو نہیں جتا یا کہ اونا نعمت دی میری بھار گیج کوئی ڈی وقت نہیں تے جی دا احسان جتا آیا جا رہے وہ میری بھار گیج فزیلت بارا بی تے آدم تے اس واسطے محبوب دے کے حسان کی تجار دوسری وجہ حسان کیوں سب تو قریبی بندے دے والدین دے جڑے ہو دی جدائی برداشت نہیں کر سکتا پتر کرو بار جائے دعا کر دیں گھار آئے ناز ایسا رشتہ کہ اپنی اولاد بے لوس محبت کر دا اولاد جمعی جفا مردی کر والدین اپنی اولاد دو دعا کر دے اللہ تعالی نے محبے دے کے بھی احسان نہیں جتا جڑے تو خوش رہن جڑے دوسری پریشان ہو تر رون دے اللہ نے محبے دے کے بھی نبی دے کے کیوں اللہ فرماندہ جڑے تیرے بہت سارے قریبی تیرے بات پیسے تیرے پینا پرا جدو بندہ فوت ہو جائے گسل دین تبا کفان دین تبا جنادہ پڑن تبا ہم نو کبر اتفان کر کے جدو منع مٹی تھلے کلے آن چھڑ کے آجان دے اس واسطے اللہ نے محبوب دے کے احسان جتا اہا توجہ منع سرکار بڑی بڑی میرے توجہ کرو ایدت ناکیل بہت ساری مسال دے سکنا لیکن نہیں توجہ نہیں تھے گال روک کے پچھلی گال کرنے لگا اللہ نے مومنات احسان کی نہیں آکھی تو زبان جڑے مومن بہی چھوٹا تکا سبحان اللہ سبحان اللہ تی آواز بٹھ یا سبحان اللہ نا سبحان اللہ تک کوئی پبندی نہیں سبحان اللہ کہیں دا بندہ نہیں مردہ سبحان اللہ اللہ مومن آم بحسان کی تک بڑی تو جو ہے خوشیاں کون منا دے مومن 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 ایک پندال سجا کے ساو والی دے اندر نبی دا ملا سجایا میں ایک دلیل دے دیو جدو نبی پاک مکہ چاہے سان اور نبی ملا ملا رہے موسطفی مومن کنے سان کافر کنے سان اندر سار کافر سان موسطفی موسطفی میرے نبی دا ملا کافر ادھو میں نہیں سی منا موسطفی مومن ادھو میں منا 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 موسطفی 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 جنہ اپنا پیارا رسول پیجے انہوں توجہ کرے ساتھا جی مثال لگا دیں تا کہ انہوں گل سمجھ چارج پیٹی آئی دا رہنما آجائے میں کوئی سیاسی گل نہیں کرنا کا مثال دیں پیٹی آئی دا کوئی رہنما آجائے مسلم لگا چندے پھڑ کے استقبال والتے کھلوتے ہوں انہ بولے بول چڑھ دو حقیقت بات ہے میں تقریر چھڑ دیں نہیں اگر تجی نہ بول میں ممبر تبی ٹھا سبھان اللہ کھڑ تا بھوٹا چندے 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 نبی نیکی نبی گنا تبی معاف ہوندے نبی درجت تبی بران دنے ادھاد اول اکلا تکھلو کھلو کھلو ساری سندگی اللہ تبی عبادت کرے اپنے واسط کرد دا پر آل میں دی جدو رات نوٹ کے جا بھوٹا دوسری میرا جائے اللہ تعالی نے میری پارٹی نہ کوئی رہنما آجائے تو سنکھا جی بھی پھی ہے تو مسلم علیہ کریں چندے پھڑ کے استقبال وقت تکھلوتے ہوں نہیں کیوں تسی آنکھوں گے بھائی اور تسی کیوں نہیں آئے وہ اکھنگے سادھا آیا ہی نہیں آئے آئے اورے کتھے بیٹھے ہوں تو انہوں سمجھ نہیں آئی وہ اکھنگے سادھا آیا ہی نہیں سادھا ہمدہ استقبال کر دے اور میں کہا جے وہ نہیں کر دے وہنا نوپلا رہن دے سادھا تے آیا ہے جنہ دے نہیں آیا ہوں نہ کرنا کسے دے کارمونڈا جمعے تو گوانڈیاں مبارک نہیں آکھی دی وہاں کہا کہ کی لانا ہے مبارک ہو وہ کیوں اوہ در مونڈا جمعے وہاں گھنگے وہ پاغلا ہو در جا جتر جمعے کہا تو اڈے کر جمعے جو دے چھوٹا جنہ بھال جب پیر جی کارکار مانڈا لٹو ماں دے تھا لے جب خوشکینا ہووے ہر دل جنہ حال اوہ ہوشکر ملا اوہ تر ملا کائت آدم دے منانا جی جائے دے اللہ مائک کبال دے منانا جی جائے دے نبیدہ ملاد منانا جا نہ جائے دے اور سانسو توسے گا دے ہو ملاد مناونا اللہ جی سانوے اسکام تو ہٹاونا نبیدہ ملاد تساڑے رو دیتا ہے اسی منام دیاران لقد من اللہ علی المؤمنین نبی کے باپ کلمہ نہیں پڑا تھا نبی کی ماں کلمہ نہیں پڑا تھا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے تم مومن کہتے ہو اور میں کیا پاغلا اللہ دا قرآن نبی تو نازل ہو رہا ہے اس والے نہ میں ایسا نہ توں سے نہ کوئی اتراز کرناڑا چی اس والے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا چی مصطفیٰ تے صحابہ صرف سامنے اللہ فرمانہ روپا تو سب تو بہترین بلای ہوئے چھڑی اپنے والدین نڑکی تی جائے اب میں کہا باغلا اکل کار تے کچھ پڑ میرے نبی پوری امت نو کلمہ پڑھا کے امت تے بلاکار چھڑن تے والدین پچھے را کھلانے تھا جنہ دا حکم اللہ دے رہے ہیں کہ سب تو بہترین پلا ہو جنہا مہ پینل کیتا جائے میں اپنے اصحاب دی پوری مضبوطین الجملہ دے لگے اگر میرے نبی دے والدین مومن نہیں نا تے کائنات تے آج تک کوئی مومن جمع آئی نبی دے ماں پہ مومن ہے مہلا تکریر کی کردہ ہے پہ توجہ کرے اندھا جناب سننی کے اندھا نبی پاک دے والدین مومن وہ مومن کی میں ہو گئے انہاں تے کلمہ ہی نہیں پڑیا وہ مومن کی میں ہو گئے ہوتے مسلمان ہی نہیں وہ لوگ کو تو آڈا کی دا بلکل ٹھیک ہے تو ساکی آمت والدین جنت تے جانے وہ تھے تو تدھیوں نیران گیاں پھاڑ کھان دیرا دیناڑ ہاتھ گے کر ہوگے پھاڑ تو آڈے ہاتھے چاہ جانے وہ تھے تو انہوں مچھلی دا گوشت کھویا جانے میں کہا مولوی روک جائے تمہیں نو ہی پتا ہے وہ تھے تو تدھیوں نیران گیاں اے بھی پتا ہوتے پھاڑ ہونگے میں کہا آخر تے تو آکھیا ہوتے مچھلی دا گوشت کھویا جانے میں کہا مولوی جی اے نا تے دا سجیو اے مچھلی جانتی یہ اندھا شاہ جی قرآن پڑو مچھلی جانتی یہ میں کہا میں تے قرآن پڑیا تیرے قرآن پوچھنا چانا اندھا شاہ جی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی جے پیٹے ج چالی دن رہے روپے کائنات میں اس نبی دی برکتنا مچھلی نو جنتی بنا دیتا ہے میں کہا باغلا اکل کر گر مچھلی دے پیٹے ج اللہ دا نبی یونس علیہ السلام چالی دن قیام کرے مچھلی جانتی یہ آمینہ پاکدہ کی مقامیں جی دے پیٹے در نبیان دا سردار نو مہینے قیام کر دا رہا جی دے ماند پیٹے جنبی نو مہینے قیام کر دا رہا اس ماں دا کی مقام آگے ہسی ایسے باتے کہنے آو دے روزے جائی اوہ تھا کئی نا سن جے آ پت کئی نا سن جے آ پت کئی نا اوہ دی مان جے آ مان کئی نا سن جے آ پت کئی نا اوہ دی مان جے آ مان کئی نا سن جے آ پت کئی نا اوہ دی مان جے آ مان کئی نا سن جے آ پت کئی نا فتوا ہو دے تلانا جی دے ورگی قائنات چاہی کوئی نا ادرا توڑی توجہ ہے اللہ مومنات حسان فرمان جنہ وچ اپنا پیرا رسول کا لیا کہ بھلا پیر جی اللہ نبی نوں کا لکے نا نبی دے کے سانوں کو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ نبی سانوں عطا کر کے اللہ نبی سانوں عطا کر کے خوشیاں منا رہے ہیں خوش رہنے ہیں جدا ویت رونے ہیں ہم محبوب باندے ملن تے بندے خوش ہو دینے دے کے نہیں ارے کتھ ہے بیٹھو یار کسی زبان اللہ کو میں نوں تجھے پھکیاں پا لندے ہو یار بڑھا بندے محبوب نوں مل کے راضی ہوں دے محبوب جدا کر کے اللہ محبوب دے کے راضی ہو دے اللہ محبوب سانوں دے کے خوشیاں منا رہے ہیں جانے کائنا بلکہ جانے جہانے کائنا حضرت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وآسحاب ہی و بارک و صلی اللہ مادی جس کمرے اندر بلادت ہوئی نا اس کمرے بیٹھ بیپیاں ہور بھی ہے سان مثل نے تُسا علماء کو سنے حضرت حوا سان حضرت حاجرہ سان حضرت آسیہ سان حضرت مریم سان بیپی آمینہ نو مبارک کی تھی اونا بیپیاں کیا دینو مبارک ہوئے آمینہ اونا کیا تُسی کاؤنوں میں تو انو مکیج نہیں دکھیا میں تو انو نہیں جان دی تُسی عرب دیاں نہیں لگ دیا اونا کیا واقعی اسی عرب دیاں نہیں میرا نا ہوای دوسری کان دیا میرا نا حاجرہی دوسری کان دیا میرا نا مریمی چوتھی کان دیا میرا نا آسیہی اونا کیا تو اڈے تے بڑے مرتبے تے مقام نہیں تے یہ تھے کہ میں آیا ہوں اونا کیا واقعی سانوں اللہ بڑے مرتبے دیتے نے پر اجا جلالہ نے فرمایا یہ مرتبے ہور لینے جینا کہ میرے آخری نبی دی مادیا خادمہ بڑھن کے لگیا جاؤ میں ان دسنا چاننا جیدی خادمہ ہوا بنیں جیدی خادمہ حاجرہ بنیں جیدی خادمہ بریم بنیں جیدی خادمہ آسیہ بنیں اونا خادمہ دے اے مقام نہیں پھر مخدومہ دا کی مقام ہوئے اچھا مون توجہ کرے اوس کمرے بیٹھے کو ہور پی پی بھی ہے جیدہ ناسی حضرت شفا سبحان اللہ کے اللہ انہوں بیماریاں تو شفا دے اجے ہی کئی بندے شفا نہیں لینے چاندے نہ شفا لینے چاندے نہ شفا لینے چاندے شفا اللہ دینی ہے شفا مصطفیٰ گڑھو لینے توجہ ادرا تون توجہ کرو نبی پاک دیاں مد پاکے حضرت شفا بارہیاں تھے کبرہ کے دوڑ کے اندر داخل ہویاں انہوں نے بی بیاں پچھے یا شفا بولتے صحیح تم بار گئی سے کبرہ کے اندر کیوں آئی ہیں حضرت شفا کہنیاں جو میں بیکھی ہے اگر تسی بے اخل ہو تسی میں سے تنا پریشان ہو جاؤ انہوں نے کیا بیکھی ہے کیا حضرت شفا کہنیاں جعل تو انظر ہو اللہ دینی جو میں تجلہ فرما دینے بی بیو میں بیکھی آئے آسمانہ تو تارے تھلے آکے آمینہ پاک دے کھوٹھے تے جمک رہے جعل تو انظر ہو اللہ دینی جو میں تجلہ فرما دینے میں بیکھی آئے آسمانہ تو تارے تھلے آکے ایتے ستارے زیادہ نے ایتے سائنس دان کے اندل ستارے کی پوری زمین تو بٹھائے اگر ستارہ زمین تے آ جائے ایتے جو میں زمین تے ٹکرن آ گیا ہے پھرے تھے ستارے آندہ ذکر بچا کیے جواب آیا مصطفیہ لوکہ نو دس ہی جارے اللہ فرما دین ستارے ہو جتے تو اڑا اصل مقامے اوٹھے تسھی اوٹھے ہی ٹھیک ہو جتا تو آجا ہو جانے پرچدوں نبی پاک دے بیڑے میں چاؤنا جے بھر بڑے آنے چھوٹے آنے باڑ گیا اپنی ہستینوں میں ٹا کیا جا 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 جبریل مصطفیہ اللہ کنڈی کھڑ کر آنے فرمایا یا اللہ کی کنا فرمایا چھاتتے چھاڑ سمٹ کے اندر جا میرے نبی پاک فرمان دے میں جبریل نوہ کیا تو ان سے آپ یہاں دی شکل دے چاہ جانے کدھی اپنا آپ بھی بخواہ آقا فرمان دے جبریل مشرق و مغرب پر پھلائے جبریل دے چھے سو پارسان اللہ کرے تو انہوں سمجھ آجائے جبریل دے جسم دے چھے سو پارسان ایک پار دی لبائی تے چڑھائی انیسی کہ زمین و آسمانو مافی ہاں ہوتے ایک پار دی لپیٹے چاہ جانے کہ جدہ ایک پاریٹا وڈا ہوتے چھے سو کٹے وڈے ہونگے پر اللہ فرمایا جبریل جدھے دراسل مقام ہے ہوتے تو وڈا ہی ٹھیک ہے جدہ ہے ہمیں پر جدہ مصطفاد قدم آئے جانے وڈا نہیں چھوٹا بڑھنگے پتا چلے اللہ محبوب دی عظمت بیان کر رہے آرے ہو چھوٹے بڑھنگے جانے ستاروں سے کہہ دو کہ کوچھ کریں مہتاب منور آتا ہے ستاروں سے کہہ دو کہ کوچھ کریں مہتاب منور آتا ہے پیمبر تو سب آہی گئے پیمبر تو سب آہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے پیمبر تو سب آہی گئے اب پیمبروں کا پیمبر آتا ہے دراتے دی مکار دوجہ کرو نبی پاک جے تشریف لیکن نہیں آئے رب کائنات نے فرمایا جبریل اے نور دے چادر لیکے آو جیویل چادر لیکے آگے حرز کے تے مولا کی قرآن فرمایا مکہ جا کے میرے گھر دی چھا دتے جا کے نور دی چادر پاکے آو جبریل نے آکھے آ مولا اگے کپڑے دیا چادران پہ پہن دیاں پڑیاں آج نور دے چادر پہلی واری جواب آیا جس نبی دے آوڑ تو پہلا آسان کچھیاں کو ٹھیاں دیا چھتا نور دیاں چادران آڑ خج دینیاں نے جدو نبی آئے گا بے کس آگا کس بنے گا بے آسریاں گا آسر بنے گا بے سہاریاں گا سہارا بنے گا جبریل نے چادر پاہی اے لوگ کو آسما ناں تے پدڑ کچے آ جبریل پوچھے آتوں کیوں گا جنہیں اندر نبی پاک دی آمندہ صدقہ جو بیت اللہ نو میڑے آئے وہ میں نو میتا کر جیل کے اندر میں کونہ دینوالا وہ دیکھوڑوں منگلے جنہیں بیت اللہ نو عدا فرمایا میں مثال دینا تھا کہ گلتوں نے سمجھے جائے خوسی کے سے پینڈے جاؤ براہت مئی ٹھئی ہو براہت مئی ٹھئی ہو براہت بیٹھئے تو منگنا رہے آ رہے ہیں یہ تھے بھی ہوں دینے کا کوئی نہیں دوسری تینجے چوکوے دھر باری ہے یہ نہیں ہوں دے تے چنگے بندے ہو سکو اچھا منگنا جنہوں اندر وردین ہے سب تو پیلا پورے مجمع تے فیضی صاحب وہ دی نظر دہور دی پورے مجمع سب تو پینڈا ہوں دی نظر او سپندے تے پینڈی ہے جتے بوز کی تے سوس پایا ہو چوکوے وہ دکھ لوگ وہ درس وہ دے کل جائے گا وہ ہوں جا کے کہا چاہو ری جی مبارک ہو ہے وہ آندا میں ہاں نہیں تو سی تک گئی کوئی نہیں آندا میں ہاں نہیں آندا جنافر ہو کےڑا ہے وہ نو توجہ کرے گا وہ شرارتن او سپندے والی شارہ کرے گا جنہ کدھی کسی نوکا کھنی جتا ہے آکے کھااو جنہ واسکٹ بھائیا ہوئی انہوں پہلے سوال یہ کرے گا انہوں نے جناب میں نے وہ بوس کیا سوٹا لے نکل لے انہوں نے کہا میں نہیں انہوں نے جناب پھر وہ دسو ہے ہنہوں نے توجہ کرے جملہ سنے آجے میں بیکھنا توسی کننے کی سنو انہوں نے اشارہ اوہ سبندے وال کرنا ہے چیدے ہاتھ بیٹھ بے آگے جنہیں کسے پڑھایا تو پھر بکری گا کیونکہ اب بینو جاندہ بجدہ بھی کوئی نہیں ہر وڑے امیر جاندہ پر فنو پتہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے ایک روایہ تجوینی آکھیا کہ مانوا کھو ساڑے واسدے دعا کرے حضور فرمزین اب بینو آکھیا کرو نا لے کے دعا کرے جڑی دعا پہ دمو نکل جاندی اللہ قبول فرمائے سارے اب بیٹھے اسی جنت دے دروازے تو ساں راضی ہونا ہے تو دروازہ کھلو میرے نبی پاک نے تین واری ماں دا عدب زیادہ کرن دا حکم دیتا ہے اب بینو پر احمیت اب بیٹی زیادہ رکھی جس ماں دے قدمہ تھلے ساٹھی جنت ہے نا اس ماں دے جنت ساٹھے اب بیٹی قدمہ تھلے اگر عزت کرے گی تو جنت لبے گی عزت نہیں کرے گی تو جنت نہیں اے امی جن میں جا کے دس گئے ہر ویڑے اپنے کوڑ دینا رہا کرے اہدہ احترام کرے کر تیرا مجازی خدا ہے نہیں سمجھائی تو نہیں تے جڑا خدا ہے سترہ ماما نا بہتا پیار کردے تے جن مجازی ہوئے ستر نا زیادہ نا بہتا دے کردے ہی ہونا اس واسطے اب بیانی قدر کرو لفظ اب بے ایدہ مانا بہار اللہ دی قسم اٹھا کے جانا عربی لکت ویچ لفظ اب ایدہ مانا ہے بہار اگر اببہ کارنا ہوئے تو کارچ رونک نہیں ہو نبی پاک شاہی بے لعلاق صلی اللہ علیہ وسلم تے دیوانے ہو ہاں بیگ انہیں اشارہ کرنا ہے بیگ بڑے بڑے انہ جدو انہیں تھیلے بڑے جا کیا کھڑا ہے نا چھو ری جی مبارک ہوئے انہیں نہیں ہکھنا میں نہیں آنکھ گا پتر بھیان آیا اب ہمیں مارا ہی کیا ہونا ہی رازی کر کے جلال جبریلہ بے ربے کائنات کھڑا مانگ بینک ہونا دے نالا ادھرات بدل رب دی بار گے جھا دے رو گیا عرض کردہ مولا نبی پاک نیا مندہ صدقات آفرما اللہ پھرنا دا بدلہ ورنا شروع کردے عرض کیتے مولا اتیا جدو حکم دے داریا ورداریا آج حکم دے میں گا تے ور جان پارنام کئی نوکھا دے اللہ فرما دا گے جدو برتا رہے ہیں پانی دیاں چھٹا پاندھا رہے ہیں پانی دیاں کڑیاں پاندھا رہے ہیں اور پانی دیاں چھٹا نہیں پانیاں ایک کڑی امبر دی پا ایک کڑی زافران دی پا ایک کڑی مشک دی پا ایک کڑی کستوری دی پا فضا ماں مہک جانگیاں روڑے پہ جانگے مبارکوے سونایا آگیا ہر پاسے چھوڑ بٹ جائے گا سونا آدھون اللہ دا قرآن بولیا واللیل ازاساس وصبح ازات نفس فرما رات دی قسمیں جیڑی روک روک کے گدر رہی ہے صبح دی قسم جڑی تے دینا لا رہی ہے اللہ ہر رات گزر دیئے ہر صبح یوں دیئے ہر رات دی قسمیں ہر صبح دی قسمیں جواب آیا قسم جدوں فرمائی جائے اہلا شیدی عرفہ شیدی بھاک شیدی منعزہ شیدی ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں بلکہ او سرات او سبودی قسمیں جدہ ترمیان ویٹ مصطفی آیا ہے او سرات او سبودی قسمیں جدہ ویچ میرا محبوب آیا ہے ملا مہین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے مار جنبو آدھیں گا کہ رات رابدی بار گرچرز کر دیئے مولا میں پتہ روک روک کے کیوں گزر رہے گا تیرے نبی دی آمد دی نسبت منوں ملے سبودی آ رہی آنے آ رہی آنے مصطفیٰ اور نبید ملاد مناں رہی ہونے جنو مصطفیٰ اور ملاندہ شاہر آ رہی آنے میں نے ایک بندہ کہنا کہ شاہ جی بارہ ربی علیہ بل کو نبی پاک کے وصال کا دن ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہو اسے آبار ہوتے رہے اسے آبار روندے رہے نا شاہ جی تب اسی بارہ ربی علیہ بل کو خوشیاں کر دے ہو میں کہا مسلم شریفت حدیث ہے میرے نبی پاک نے فرمایا پیر کے دن پیدا ہوا اور سب سے پہلی وہی مجھ پر پیر کے دن نازم فرمایے اس حدیث تو پتا چل گیا حضور پیر وڑے دن آئے ان توجہ کرے جو میرے جملے آتے ہیں حجت الودا جمعہ وڑا دن کیلکولیٹر پھان لو کمپیوٹر پھان لو پیشاں گھننا شروع کر دے ہو میں نے وہ پیدا کرنے والے رابضی کا سمیں بارہ تا دن پیر تا دن بندہ ہی نہیں سید دا چیلنج ہے سید چیلنج پہ کر دا کوئی جس طرح مردی تخمینہ لاکھ بیخل ہے بارہ ربیو لپل پیر تا دن میرے نبی دے بھی ساز دا بندہ ہی نہیں تو میرے نبی دےwwww جسمانی طور پہ زور تشریف دے جسمانی طور پہ میرے نبی مسجد شاہ یونہ کا thunderstorm پڑھل دے ہیں دیت کر دے ہیں آنکہ ڈافوات تے چاہ یونہ پڑھ جان دے ہیں لاڑی جنگل لڑدے ہیں نڑی دیت کر دے ہیں اور اور عیادون آنکہ ڈافو Nebraska کھلو کے مسجد پڑھا تملیق کر دے ہیں سید اپا زیادتی خل union دیتی فرمتر صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبحوں کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی جدوں صحابہ اکرام انہوں سرکار ظاہری طورتے آقا نے مثال فرمایا صحابہ مسجد جاندے تے آقا جسمانی طورتے نظر نہیں آرہے آقا جنگا تے جاندے تے آقا نال نہیں جا رہے صحابہ سنتے نہیں حضور بیان کر دیکھتے نظر آرہے میں کیا صحابہ تے جس تو رن دے رہے آقا انہوں جسمانی طورتے نظر نہیں ہوں گے ہاں کہ اسی کیوں روئے گے بھائی یا ساٹھے کھڑا کا جسمانی طورتے آئے نہیں ساٹھے کھڑا نے روحانی طورتے اسی خوشیاں اس دمنا رہے ہیں جدوں دے آقا ساٹھے کھڑا نے کہتے کیا ہے ہی نہیں ان نبی اولاد بالمؤمنین من انفسہم ساٹھا نبی تسہلیاں جاننا تو ہی نیڑے ہوئے از ہی کیا روئیے انہدا از بور تو چلے ہی گئے ہیں تو ملاد منا تو جب چلے گئے میں کہا میرا نبی پاغلا اککو باری گیا سی تے کائنات دا نظام رک گیا سی اکو باری حضور گئے تے پوری کائنات دا نظام رک گیا آقا فرمانا میرا آئیتیں چلے ہاں کنڈی ہلتی سی بستر گرم سی پانی چلدہ سی سیر کر کے واپس آیا کفیت ہوئی ہے کنڈی ہلتی سی بستر گرم سی پانی چلدہ ہے آقا فرمان دے میرا آئیتیں چلے ہاں کنڈی ہلتی سی بستر گرم سی پانی چلدہ سی واپس آیا کفیہ تو ہوئی ہے کونڈی ہیلتی سی بستر گرم سی پانی چلدہ سی آلہ حضرت امام علی سنت فرماندین نے آقا نے کائنات دی جان جدو سرکار میں جہان میں چھڑیا جان نکل گئی جتھے کونڈی ہیلتی سی جتھے پانی چلدہ سی جتھے پانی چلدہ سی ساکت ہو گیا کائنات دا نظام رک گیا کیونکہ جان دکل گئی آقا واپس آئے ہندہ کرے جملے سمجھ جاؤ آقا واپس آئے جان آگئی نظام چلن لگ پیا آج جتھے چل رہے قیامت تک چل دیا رہنے لینکہ باغلہ جتھوں گئے سر وہ تو نظام رک گیا تھی اگر ہمیشہ باستہ گئے ہوں دے نظام موک جان دا آج جھکر مراد مصطفیٰ اسے دوپے کرنیاں وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو آرے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان آج جھکر مصطفیٰ اسے تو ہو رہا ہے کہ حضور ہے اگر نہ ہوں دے حضور تو ذکر نہ ہوں اب جو کر رہے مہاں کا مولوی جتنوی شاکر نوزور مر گئے مٹ کے مٹی اچھ مل گئے جتنوی شاکر پہلیاں امتاں پہلیاں نبیاں دیاں امتاں ایک گناہ کر دیا سن تو اونا دیا شکلاں بدل جان دیا سن تو مہاں کا مولوی تو شیشی اگر کھلو جائیں تو اکھاں بند کر کے سوچیں پہ اوہ تو ایک گناہ کر دیا سن تو اونا دیا شکلاں کسی دی باندر دی کسی دی کھوڑتے دی کسی دی کھوڑتے دی کھوڑتے دی کھوڑتے تو اونا دیا شکلاں بدل جان دیا سن ترکھا بند کر کے سوچیں میں ایک نہیں گناہ کرنا چھو پھر اکھاں کھول کے شیشے بیٹھ لیں یہ تیری شکل نانا بدلی ہوئے تو پھر مانا جائیں نبی آجوی ہے بھاکا انلہو لی جوزبہ ہمانتا فیہم محبوبک پر عذاب اس لیے نہیں آتا ان میں تم رہتے ہو بالمو ان افیكم رسول اللہ حل جانا لوکو تیرا رسول توم میں ہے جو حضور ساٹھے ویچنے تضاب کے میں آسے کیونکہ یار نمار دا یار دا ہوں آئے میرے نبی پاک دی امی جان حضرت آمین فرمانے جو حضور تشریف لائے نا میری گود رائی تو سلا ست آزام میں ترہ چندے ویکھے میں دلیل پہ دننا پہ چندے ویکھے رہے ہیں تو اسی اوڑی اوڑیا کو زمانی ہے کالنو تو انہوں کے سے پوچھ رہا پہ چندے کیوں لاندے دے پہ بیکھی جایا جو دے ہوں آل دے کنے چندے فرمانے رائی تو سلا ست آلان میں نے تین چندے دیکھیں عالم البل مشرق ایک مشرق چلگا دیکھیں عالم البل مغرب ایک مغرب چلگا دیکھیں عالم علا زہر القابة ایک قابدی چھتے لگا دیکھیں میں جملہ دین لگا دیکھیں ایک چندے لوان دی دلیل تو انہوں میں دے چھڑی ایک مائی دا پتر لان دی دلیل دے گئے چندے لگن دی دلیل میں دیتی اتاران دی کوئی دلیل دے گئے نہیں دے سکتے اللہ لائے نہیں لائے نہیں اللہ چندے لوائے نہیں اتروائے اور ہی بولے اللہ چندے لوائے نے اتروائے تو میں جملہ دین لگا تھا دل تھی کھڑکی کھول کے سنی رب کا باجی قسم ہے آج بھی کوئی آمنا پاک دی آنکھ نہ دیکھیں تے بیت اللہ چندے ہاتھ بھی نظر آگا ہے ہاں 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 خواہ خامد وقت ہو جائے نے بھی بھی کے خامد وقتانھا پتر دوں پس پچک نکلن کے پری غیب ت出ہ سرب کوئی لیتے کی پیدا ہو گیا евغ försے بڑک ادھا کی بنیں گا اللہ فرما جہاں آمنا سوچیں گے میں بعڑا بڑا ہاں اوڑی آنکھوں سبحانہ میں اے نہ سوچیں یہ تیم بن کے آیا تیرے ذہنے سے خیال نہیں ہونا چاہیدہ امبیت جڑے ترین چڑڑے بخارنے ایک مشرق چلکا تھے ایک مغرب چلکا رب ہو کے ترین عبادہ پیا کرنا رب ہو کے ترین عبادہ پیا کرنا اے پامیش تیم ہو کے پیدا ہوئے پریدی عظمت تیم جنگے قیامت تک مشرق چوی لہران گے تیم مغرب چوی لہران اسی سارے مشرق چرین ہوئے اسی تیم بارہ ربیول اول چلے بھڑ کے نکلنے بزاران مغرب تا پدا کے میں لگے گا اللہ دی قسم میں بارہ ربیول اول یوٹیوب تے گوگل چسرٹ کر کے بیکھے امریکہ افریقہ انگلینڈ مراکش اٹری انڈیا جس کنٹری بیچ بھی نبی دیوانے تے مستانے مصطفیٰ دے ملاد دے چلے لے کے نکلے سڑکاں کافران دیا ٹریفکاں کافران دیا چلان بڑے کافران اوٹھے ایک ملٹ ٹریفک جام ہو جائے نا لوگ کی روڑا پا دے انہوں پیدا کرنے والے رب دی قسم میں اونا کافران دیا ٹریفکاں رکے گیا مصطفیٰ دے ملاد دے چلے گزارے جا رہے ہیں مصطفیٰ دے چلے گزارے جا رہے ہیں مغرب میں بھی حضور کی عظمت کے جلدے قیامت تک جھولتے رہے ہیں میرے نبی پاک نے ایک غلام جدنائے حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالی سننا تھے سبحان اللہ ایڈی نال نہیں میں نک پولے جانے میرے اکا علیہ السلام نے ایک غلام جدنائے حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالی پھر چپ ہو گئے تھے حضرتِ ظاہر رضی اللہ یہ دوں آواز مٹھی ہوئی تھے میں راج ہی چھڑ دینا حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالی سارے غلام نظرہ نینیاں کر کے بیٹھے غلام نظرہ چک کے حضور دے چھڑی والتک دے حقا فرما دے این جی کیوں ون ہے کہ ان دے حضور تو آڈے چھڑی والتکیاں دل نو بڑا چین ملتے ہو کیسا غلام جنو حضور دے چھڑی والتکیاں چین ملتے اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چینہ حدل کر دے اور دیواننا روز آجندہ روزاننا آجندہ پیران کو مرید روز آگے بابے کپڑے دا کاروبار کردہ بلو کیا کھڑ گے تو پیرانو تان کرنا آجانا ہے کدھی پیرانو میں سوٹ لیا کے دیتا ہی انہو غلام آکھیا تو آکھا دی بھار پر روز آجانا ہے کدھی حضور نو میں سبزی کھوائیاں میں کیا میں نمینا دس ہو میرے آکھا نو سبزی پسند کے لئے اور حضور قطو شریف بڑا خوش ہو کے کھان دے انہیں کی کرنا ٹکرا لیا جانا موٹے موٹے قطو توڑ کے ٹکرے چلا کھلانے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدھو توڑ لینے انہو توکر مالی چپن لینہ جدو چلن لگنا اوہ ٹکرا جڑا بندی بیچنا سر تیرا کھلانا تیو کدھو جڑے نبی دی بار گئی توفہ دینے اپنے سینڈے نا لائے اگر آت رزانہ توفہ نا کیا جاندہ رزانہ کدھو نا کیا جاندہ آکا فرمایا بلال آکا حکم آوے فرمایا داہر نو کسے تس دیتا ہے سنو کدھو بڑا پساندے انہو روزی کدھو لے کے آ جاندہ رزانہ توفہ لے کے آ جاندہ مدور کھی اونا چاہی دے آکا فرمایا چھوٹے توفہ لے کے آوے انہو توفہ دینے چاہی دے انہو تیدو میں آوے گا آسامی توفہ دینے اگر لین سویر سویر کدھو لے کے آکا دی بار گیا چاہ گیا آکا فرمایا بلال آکا حکم آوے فرمایا خجوران ہے کے آو بلال خجوران ہے کے آگے آکا خجوران زاہر نو پھلا دیتیا زاہر نو خجوران کھا لیا جٹ کا جہ پہ چپا لیا کسے مارے پندے دی یاری پھن دے چودری نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے لوکو نہ لگتا پھرے گا لوکو چودری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم پی اے میرا یار گڑا مقدرہ بڑا غلامیں چیدہ یار نبیاں کا ایمام ادھات منڈی جاؤں دے پندے کٹھے کرنے شروع کر لیں دے انہ لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یارا وہیں لوکو نبی نار یاری لگ گئی ہے یوکی مدا کر دیں انجدیاں گلانا کھریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام جی بیچ ہاتھ پڑا لیں دے گٹکاں کڑ لیں دے انہیں مدا کرو گلی آری ٹک نہیں جے رہی گل کو پھین تک چلی گئی آنکا میں نو تو پھین دیں میں اپنے آنکا نو تو پھین دیں اے گٹکاں میرے گھلو انہاں خجوران دیاں جیٹکاں نے جنانوں ہاتھ میرے آنکا دیں لگے ہوئے رو کی مدا کر دیں نوکرے بیٹھ جاندہ چھام چھاما کھا میں چھتھو جاری کسی کے ایک آنسوں سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسوں سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے ادھرا تکھا میں چھتھو جاندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کر دا تھیرے نبی دی جاری دی انگل نہ کرنا وہ پیار دے پرچار کرنا لوکی مدا کر دیں ادھرا تکھا دی بارج کے بندہ آگیا ارد کر دا حضور ظاہروں منا کرو اوہ منڈی جانگے مدے کٹھے کرنے شروع کر لیں دا انہیں لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار ہوں وہ ان لوکو نبی نال یاری لگ گئیے لوکی مدا کر دیں پھر جے بچ ہاتھ پا لیں دا جٹکاں کڑ لیں دا انہیں مدا کرو آکا توہ دیتے ہوئے حضور مدا کرو ان جدیاں گلانا کریا کرے آکا فرمہ غلاموں اوہ ساتھی یاری دا اعلان کر دیں اوہ پیار دے پرچار کر دیں لوکی مدا کر دیں پر دن چڑ لیں دے ہو اوہ منڈی جائے گا اصحا منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال اوہ دی یاری دا اعلان کر دیں اصحا آپ جانے آپ جا کے اوہ دی یاری دا اعلان کرنا ہے جڑے سبزی بیچنر اوہ دن نا انہاں دھتے لندر بیڑے نہ جاوانگے بیڑے نہ لکھ جائے گی مول چنگا لگ جگا چھتی فارغ ہو جانگے تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آگیا ادھرہا ٹوکرا سامنے رکھیا ایندہ کتو لے لو اوہے لوکو کتو لے لو اوہے لوکو بھرے چنگے کتو نے ادرباد آن لاندھے وہ ترے آکھایا فوری آر بندے دیتے لیچے سوال گودھریا ہونے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونے حضور سامنے آئے ہونگے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے اوہ دنی کانڈ بلن آتھا کسی نے مزاگ کرنا ہوئے نا کو بندہ پنہ نمو کر کے کھلوتا ہوئے تھے دبے دبے پیر جانے وہ دنیا اکھاں گیا ترہ کرنے داستہ والا میں کہوں نا تے جی داستہ دے وقت ہاتھ چھڑ دے گئے نہاں دسے تکھیلے دسیں گا تے چھڑ دے گئے آئے آکا دبے دبے پیر رکے آئے ظاہر دنیا اکھاں گیا ترہ کے آکا فرمایا میں کانڈا گھندا کتو لے لو آکا فرمایا میں کانڈا تسی کہیں دے ہو گئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نے لکاونا میرے پیچھے کانڈا میں کہا نا نا آکا دے غلام کہیں دے سرکار نبن لکیاں کدی دیر میں اسی لگی جتھوں کھشبوں آدے بلدے آ جاندے سان ہسی جان جاندے سان اللہ دے معبوب یہ تھے موجود نہیں انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جی دی کانڈا آکا دا پتہ لگ گیا سی انہوں پتہ لگ گیا تھے جواب کیوں نہیں دیں دا جو ملہ سنکے تڑپ جاؤ گے گا محبت نہ بیٹھے آکا فرمایا میں کانڈا گھندا کتو لے لو وہی لوگ کو کتو لے لو وہی لوگ کو آکا فرمایا میں کانڈا دلے چھ خیال کر دے جب میں کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول لو جب میں کہہ دیتا راپ دے نبیوں جب میں کہہ دیتا ہے اللہ دے محبوبو دلے چھ خیال کر دے آکا فرمایا میں کانڈا گھندا کتو لے لو وہی لوگ کو کتو لے لو وہی لوگ کو محبوبو دلے چھ خیال کر دے رہے انہوں نے پاکے پوری منڈی نو وہ خاتب کون کر دے انہوں نے لوگ کانو دا سنا چا رہے جب میں کہہ دے رہے پل پل ہاندے رہے دلے چھنا چاہدے لوگ کو جب میں کہہ دے رہے آجا پڑیاں کھانا لے بے خلو ہوئی محبوب آب پیر آکے جب تھا بھائی خلو تا ہون کرو ہاں گلل ہون کرو ہون کرو آکا دے دلے چھ خیالہ میں سارا دن کھلو تر ہیں انہیں نہیں بولی نو انہوں نسبت لگی ہے اے نہیں بولی حضور دے غلام درانگ سکارہ سرکار نے ہاتھ چھڑے دے گھٹوں فال لیا گھٹ ہوایچ لہر آکا آکا فرمائے کون ہے ساڑھے غلام دا مول حرث کر دے حضور میں کو جی دا مل کے ملانا آکا فرمائے چپ کر جائے جی دا مل محمد لا دے دے زمانے چودی کی مت دے کون سا غلام کہندہ میں کو جی کو جی کو جی میں کو جی میرا دل پر سونا دکی کن سنو بھاما نا میں سوڑی دے گا گن پلے نا میں سوڑی تے لان گن پلے تے گی کن یار مناما ہو تے بیڑے میرے وڑ دا نا ہیم تے لکھو سی لے پاما ہو یہ دکھے ہمیشہ رسی پا ہو کہ تے روں دینا مر جام ہو 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 ہاں ہاں زندگی بیان کر دے رہی ہے اصلا بھک جانا ہے حقہ دیشان کے مقام ختم نہیں ہو سکتا میں آخر ایک پیغام دینا چاہتا نبی دے ملادی جڑے بیٹھے ہونا ایک غلط زین چرا کھڑا بھی آئی ہے سب تو پہلا کام پیدا ہوں ہون تو بعد میرے نبی نے کڑا کیا سجدہ سجدہ حضرت آمنب میں حضور پیدا ہوں پیدا ہوں دیاں سر سجدہ چھ رکھا ہے ننے ننے اللہ بھیل رہے میں کانا لاکھ سنے ہوں تو آواز ہوں دیا اللہم بغفر لے امی اللہم بغفر لے امی اللہ میری امت نو بخش دے اللہ میری امت نو بخش دے میرے نبی نے پیدا ہوں دیاں سب تو پیلا کام کی سجدہ میں ہوں نے چونکہ سید میاں سننی میاں میرے نبی دا پیلا سجدہ تے کربلا وچھ حسین دا آخری سجدہ جدے دل و دماغے چو قدیمی نمازان دا تارک نہیں ہو سکا پہنٹی پہنٹی چھتی چھتی سال ہو گئے نا لوگ کانوں ملاد کران دیاں تے چھتیاں سالاں بعد بھی اگر ہو گئے چیرے ہوتے داڑی نہیں سجید ہے نمازی نہیں پڑھے آن انہوں پیدا کرنے والے رب کی قسمیں تے چھتیاں سالاں میں ایک معافل بھی قبول نہیں ہوئی وہ دے اوتے ملاد تا رنگ ہی نہیں چڑے تو اور تمکے وجہ کے ناچ گانے کرم دا نا ملاد نہیں او جوان نو میریاں کلانو پلے پنگڑا چوکا اچھ کھلون دا نا جوان نہیں دی خیر اور تمال نو خیر ندر رکھ کے بکھنا جوان نہیں لہوے لاؤں بچ مست رہنا شراب پینگیاں دن پین دا نا جوانی نہیں شود چھوڑتے چگلی چوری کارن دا نا جوانی نہیں کسے دا ہاک کھان دا نا جوانی نہیں کتلو خارت کارن دا نا جوانی نہیں جوانی کی دانویں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جوانی دی امار اندر جیڑا امپی جا بارا طریقہ استعمال کرے ایدہ ناجوان اسی کام سارے شیطان علیکر میں چوٹھتا قدیم چھڑے نماز اسا قدیم نہیں پڑی روزہ اسا قدیم رکھیا دین علیکم اسا قدیم کی تے پھر شیطان میں اسی بڑیاں گاڑاں کڑے پھر شیطان غلط کیم ہوگا جو پیر بھی ہو دی کر رہے ہیں پھر غلط کیم ہوگا جو شیطان کے بتاہ ہوئے راستے پر چلے گا وہ شیطانی ہے جو رحمان کے راستے پر چلے گا وہ رحمانی ہے دین اچھا کھلے نا شیطان دی فیکٹریج کم کروگے جب مزدوری تو انہوں شیطان کوئیں لپڑی جے رحمان کڑوں کا دینے جے لپڑی سارے جنہیں طائب ہوکے رحمان دی فیکٹریج آ جاؤ آکے اتھے بھی جنت ہو جائے تک اگلے جہان میں جنت ہو جائے اللہ تعالیٰ سنو سبا عمل دی تو فجاہ محمد سراجم منیرہ فجاہ محمد سراجم منیرہ فجاہ محمد سراجم منیرہ سلو علیہ کثیرہ فجاہ محمد سراجم منیرہ سلو علیہ کثیرہ فجاہ محمد سراجم منیرہ وآخر دعوائی حد الحق للہ رب اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد معالی سیدنا مولانا محمد مسوحاب سیدنا مولانا محمد مبارک سلیم اللہم ربنا غلم فسنا بیدن تغفر لنا ترحمنا اللہ کولنا من الخاسرین یا الہالالوین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منذور فرما جتنے ادرات تشریف دائے ہیں قدم قدم کے بدلے کروڑھانے کی عطا فرما اللہ انگریز میں رسط اطاف کاروبار میں ترکی عطا فرما اگر 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 چلو میں ایک پڑھ دینا میاں اگر 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 تے کم بن جاندہ میرا تے رحمت دہ دریاء الہی تے ہر دم وقت دہ تیرا ایک کتراج بخش میں نوں مولا کی کٹ جاندہ تیرا اللہ تعالیٰ ساڑے سب دی آدھری اپنی بار گایا ہے ساڑے سارے محصتے ذریعہ نے جات پڑھا رب کائنات قدم قدم دیوہ 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 نیک اللہ رب العزت بیماران و شفائی کاملہ اللہ رب العزت بے اولادان اولاد مرین آتا فرما جنہیں صاحب اولادان اولادان نیک فرما بردار بنا ساڑے دنیا ترخصت ہو جانا بخشی فرما مقفل فرما میرے مالک سبستیت خیر فرما بانیا نے محفل جنہ نے آج دیس محفل پاک با انہیں اقاد کیتا دامیں اطرحامیں اقدم سخنے حساب آیا اللہ سب دی علم و عمل اچ عمر اچ علم اچ رزق اچ کاروبار اچ برکتان فرما جنہیں دور دراغ تلو کی آئے اللہ انہ دے قدم قدم دے بدل اینہ نو کروڑ حد لے کیا فرما انہ دے والدین جنہ دے دنیا ترخصت ہو گئے انہ دی بخشی فرما جنہ دے والدین زندہ لے انہ دے اپنے والدین میرے مالک ملک پاکستان دے حفاظت فرما ملک پاکستان دے حفاظت فرما ملک پاکستان دے انہ درونی بیرونی خلف شارت و معفوظ فرما عالم اشلام دے خیر فرما فلسطین گوسینیا چچینیا فرما کشمیر دے مسلمانہ دے حاق ترہ مکرم فرما میرے مالک نبی پاک دے سب کیونہ مظالمہ دے ظلم تو نجات اتا فرما میرے مالک نبی پاک دے صدقے ساڑیاں ماما پہنا بیٹھنے جنہیں آج دے اس معفوظ پاک ہوں سمار کر رہے ہیں حسن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ تنساء العالمین سیدہ فاطمہ پاک دے چادر تطہیر دے صدقہ انہ دے حیاء وڑی چادر اتا فرما میرے مالک انہ دے سیدہ زانہ پاک دی سنت و سیرت تچلنی توفیق اتا فرما ارحم علیہ احمد راہمین ارحم علیہ احمد راہمین ارحم علیہ احمد راہمین حسبن اللہ ونیم الوکیل نعم المولا ونیم المسیر صد اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلقہی نور عرشہی وزیلت فرشہی وقاسم رزقی ومدھر نطفہی محمد وآلہ وصحابی امین برحمت کیا ارحمد راہم بڑے آرام نل سارے ہیں لنگر لے کے جانا ہے بڑی ہی سورت بحفر پاک کے بڑے عدب دے نال